اسلام علیکم سرگودہ یونیورسٹی اوفیشل یوٹیوب چینل کو پر آپ سبی کا ویلکم ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو سا چینل کو لازمی شیئر کریں ہم بات کرنے لگے ہیں 2024 ایم بی ایم ایسی کے دعافلوں کے بارے میں بہت زیادہ سوانٹس پوچھتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ایم بی ایم ایسی ایسی نے ختم کیا ہوئے لیکن اس کے بعد بھی تقریباً دو تین بار سرگودہ یونیورسٹی کی جانب سے ایم بی ایم ایسی کو آفر کیا گیا ایزا اولڈ بیچ کے طور پر جیسے کہ اس بچوں کا فرس جولائی دوزار بائی سے پہلے پہلے بی ایسی ایڈی پی کلیئر تھا وہ سٹوڈنٹ اڈمیشن بھیج سکتے تھے پھر پولیسی تھوڑی چینل کر کے پھر پیلو کیا گیا اب سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ کیا اس بار بھی سرگودہ یونیورسٹی ای اوپن کرے گی یا نہیں کرے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایچی سی نے ایم ایم ایسی کو ختم کر دیا بڑے کیسز ہوئے عدالتوں میں یہ جو کیس ہے یہ بھی چلا کہیں پہ بھی ایچی سی نے ایگری نہیں کیا اور نہ ہی فیلحال ایچی سی کا مول ہے کہ یہ ایگری ہو بلکہ انہوں نے ٹوٹلی طور پر ختم کر دیا اب بات کرتے ہیں سرگودہ یونیورسٹی کی اس بار جو ہےنا آپ لوگ کے ایڈمیشن ہے وہ بہت مشکل ہے کہ ایزا فریش یعنی کہ وہ پیشل ہی کانڈیشن کے اوپر آپ کو ایڈمیشن اوپر کیا جائے کیونکہ صرف اس بار سپنی کے ایڈمیشن اوپن ہونے یعنی کہ یہ جو پچکوں نے پیپرز یہ ہوا ہے oyunہیں انہی بچوں نے آگے جاہاکی اپیئر ہونے جو فیل ہوتی ہے باقی جو نئے سềuینٹ ہیں جو نئے رجسنن ایڈمیشن کرتے تھے ایزا اولڈ کے طور پر وہ سٹونٹ اس کے اندارہ اب بہت کم چانسز ہیں کہ eligible ہو کیونکہ آگے جو schedule آیا ہے اس کے according صرف سپلی کے admission open ہوں گے annual کے admission open نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ہاں اگر HEC policy change کرتی ہے تو پھر آپ لوگ کو offer ہو جائیں گے لیکن فیلحال آپ لوگ کے لئے یہی update ہے کہ آگے جا کے صرف سپلی کے admission open ہونے والے ہیں اور admission کب تک open ہوں گے یہ admission انشاءاللہ آپ لوگ کے open ہو جائیں گے آپ کے result کے بعد یعنی کہ مئی کے last میں یا جون اندر جا کے آپ کے admission open ہوں گے فوری result کے بعد ٹھیک ہے کیونکہ آگے آپ کے exams بھی ہیں اگر وہ postpone ہو کے july تک چلے جاتے ہیں تو پھر جون کندر یہ سارا process آپ کا ہوگا admission کا تو اس لیے ابھی آپ لوگ کو wait کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو باقی اگر HEC جب آپ لوگ کو HEC کچھ بیتی ہے رائت وغیرہ یہ ساری چیزوں میں تو پھر آپ لوگ کے لئے admission offer کر دیے جائیں گے چاہے وہ پیشلی condition پہ ہو چاہے وہ نئی condition پہ ہو لیکن وہ یہ ہے کہ وہ admission کے وقت decide ہوں گے ابھی فیلحال آپ لوگ کو finally نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کے open ہوں گے آپ wait کر لو یہ ہے وہ پہلے condition آپ کے سامنے رکھ دی ہے HEC نے صاحب انکار کر دی ہے پورے پاکستان میں universities کو کہ اپنے MSc اب نہیں ہوگا یہ تو HEC کو سوچنا چاہیے تھا یہاں پھر اس کے متبادل BS اس مصروں کو private کر دیتے لیکن فیلحال ایسا کچھ بھی نہیں ہوا private کوئی چیزیں offer ہو رہی ٹھیک ہے ہاں ایک university یا لامہ اکبال اوپنی یونیورسٹی اس وہاں پہ BS فیلحال ایک سبجیکٹ میں private ہوتا ہے اگر آپ وہاں سے کرنا چاہتے تو آپ لوگ کر سکتے ہو تو جندی سے چینل کو سبسکرائب کر لو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اللہ حافظ